گراچی کا سفر ٹو منٹس کے شدید دلے کے بعد فائنلی وہ ڈیسائیڈڈ ٹو موف تھو بس اور میری ٹکٹس ہوئی بھی تھی وہ مانسہرہ سے تھی اور مجھے کچھ لوگوں نے جوائن بھی کرنا تھا وہاں پر سو میری جرنی سٹارٹ ہوئی فروم اپٹ آباد ٹو مانسہرہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخری آخری مراحل ہیں اور سمان رکھنے والی رسومات جاری ہیں اپٹ آباد سے کراچی کا سفر ہے اور یہ بات سوچ سوچ کے میرا دل بیٹھ رہا تھا اور کبھی مجھے سر میں ہارٹ اٹھائے گا رہا تھا اور کبھی بیک میں یار یہ لوڈ ہوئی بھی ہوتی ہے نا اور جیسے اس کے اوپر لوڈ ہوگئی ہے کھائی میں گری ہوگی بہت سوتے ہو گویا عشق سے محروم لگتے ہو واہ واہ کیا بات کر دی اچھا ہوا یہ کہ سورج کو دیکھتے دیکھتے میں تو سو گئی اپنی دوست کے گندے پر سر رکھ کے اور اگلے سٹاپ پہ میری آنکھ کھلی جہاں محولی کچھ اور تھا اور ہمیں ملا فائنلی پورے دن کے بعد کمپنی کی جانب سے ڈینر در ملک کھلی یار کچھ بچے کھلی یار کچھ بچے کھلی جانب سے ڈینر کیا سلاک کری گی میں نے وہ سولٹڈ لے لی یہ مسالہ لے لے وہ چوچ جو سبہ دنوں کھا ری دی وہ وہ نہیں کرتا پرش اکتہ وہ کھا لیا اس ٹاپ پہ پوری بس سو رہی تھی اور میں باہر میں کنکہ صرف ویڈیو شورٹس رہی تھی ناستہ میں نہیں کیا پچھلے اٹھارہ گھنٹے سے بیٹھ بیٹھ کے دماغ ہو چکا تھا بلکل ہی سن اب we were almost near to our منزل کرچی کے بارے میں میری سب سے بڑی فینٹسی تھی سی اور ایک ہی ایکسائیٹمنٹ تھی کہ دیکھنا ہے سہل سمندر کراچی مجھے جیسا بھی لگے اگر کراچی کینگز مجھے ذرا پسند نہیں تو وائنلی ہمارا سفر پہنچا احتتام کو سو اس میں سفر میں تو کچھ حاصل ہوا نہیں بٹ آگے کے ایکسپیئنسز کے لیے باقی ویڈیوز ضرور دیکھئے گا